ہیلو فرنس امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے تو آج جو ویڈیو نکل کے آئی ہے کہ موضی جی کو پورے ورلڈ میں وش گروہ کے نام سے سرانہ کی جارہی ہے جو بڑی خوش آئین باز ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا والے بھی اس سے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو ہمارا پی ایم ہے اس کی کتنی عزت ہو رہی ہے پورے ورلڈ میں تو چلو ویڈیو دیکھیں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں سعودی عرب سے پاکستان کے لیے کوئی اچھے خبر نہیں ہے مالی فرانڈ میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی گرفتاری ہوئی ہے چیما صاحب میں موضی صاحب کو گروہ کا سٹیٹس ان کو گروہ ان کا یہ لکب ان کو اس کے حق میں ہوں دینا چاہیے انہوں نے جس پوائنٹ پہ انڈیا کو لے جا چکے ہیں نیشنلزم پوائنٹ او ڈیو سے آج تک ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتے بتایا جا رہا کہ آفٹر جی ٹوینٹی کے میٹنگ کے بعد اور چندریان کے بعد انڈیا کی جو اکانومی ہے تھری ٹریلین سے بڑھ کر ابھی کچھ ٹائم کے اندر ہی فائی ٹریلین کو ٹیلین کو ٹچ کرنے ہم کرزوں کو واپس دینے کے لیے کرزے لیتے تھے اب ہم کرزوں کا سود لینے کے لیے کرزے لیتے ہیں جس میں بھارت زاری بات ہے ہوسٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں پرائیم نیسٹر موڈی کا ٹویٹر ہینڈل دیکھیں اب یہ عوام انڈیا سے انسپائرڈ ہے دنیا آج ساری آگی اور ہم کس سے لڑ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی سے ہلو فرنس جاہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو بریٹن کے پرائیم نیسٹر رشی سونک جی ٹوینٹی شکر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے شکروار کو دلی پہنچے اور سارفدینک بیترن منترالیہ میں راجمنتری اشونی کمار چوبے نے ائرپورٹ پر رشی سونک اور ان کی پتنی کا سواگت کیا جیسے ہی رشی سونک جہاد سے اترے انہوں نے نمسکار کر ابھیوادن سوکار کیا کیندری منتری نے اس سوران جیسی آرام کہہ کر رشی سونک کا ابھیوادن کیا اشونی کمار چوبے کے میڈیا سلاحکار پنکج مشرا نے بتایا کہ سواگت کے دوران کیندری منتری نے بیٹرن کے پردھان منتری کو ان کے پروشوں کی دھرتی پر ابھی نندن کرتے ہوئے جیسی آرام سے ابھیوادن کیا رشی سونک اور ان کی پتنی کے سواگت میں ایک گروپ نے پرمپراغت بھارتک نرتے پیش کیا پچھلے سال اکتوبر میں پدبار سمبھالنے کے بعد پردھان منتری کے روپ میں رشی سونک کی یہ پہلی بھارت یاترہ ہے پاکیسن میڈیا یہ چرچہ کرائے کی پرائیم نیسٹر موڈی کو آج گروک آ جا رہا ہے گرو دنیا کہنا شروع ہو گئی ہے وہ میں جیسے شروع میں کہا کہ انہوں نے کہا جی جی ٹونٹی اب ایفریقہ کو یہ باور کرا دیا انڈیا نے کہ آپ کو دنیا کے بڑے فورم میں ہم لے کے آئے ہیں سیاد صاحب یہ جو چیز ہے اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا جیک سیلون جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے کہا کہ چائنا سپوائلر ہے یہ بہت بڑا ایونٹ کل سے شروع ہو گیا پریزیڈ بائیڈن بھی پہنچ رہے ہیں چار دن وہاں پہ سٹیک کر رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں موڈی صاحب کو گرو کہنا چاہیے ان کی اتنا پورٹ فولیو ہے بڑا کہیں لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے لیکن کہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ کے لیے وہ گرو کے طور پر سامنے آ رہے ہیں بہت سارے وہ جو دو سو پچاس ستر ملین لوگ ہیں جن کو انڈیا میں پاورٹی سے نکالا گیا ہے ان کے لیے وہ گرو ہیں چیما صاحب میں موڈی صاحب کو گرو کا اسٹیٹس ان کو گرو ان کا یہ لکب ان کو اس کے حق میں ہوں دینا چاہیے انہوں نے جس پوائنٹ پہ انڈیا کو لے جا چکے ہیں نیشنلزم پوائنٹ او ویو سے آج تک ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ڈاکٹر منمون سنگھ اب میں ان سے بھی بڑا امپریس تھا لیکن وہ بھی اس لیول پر نہیں لے جا سکے اکنامیس اکانومیسٹ آج تک ملتی ایک دی جا سکتی ہیں میں ان سے خود تو نہیں ملا لیکن میری دوست ملے اب میں باہر بیٹھا ہوا تھا کہیں لیکن میں نے جوں ان کے کریکٹر میں بھی چیزیں دیکھئیں ڈمارک ایڈک لیکن موڈی جو میں دیکھیں سب سے بڑی بات آپ کو پسند میرے ہمارے دیکھنے والے پاکستانی بھائیوں کو یہ بات اچھی نہ لگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں ہندوستان کے لیے موڈی جی is a guru اور آپ کو بھی model I wish کہ آپ کو بھی اس طرح کا کوئی model ملے جو آپ کو nationalism کے لیے آپ کو ابھار سکے nationalism آپ کو ایز ایک قوم وہ بتائے کے آگے ترقی کس طرح کریں جانا کس طرح اب اس میں میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا میں quite impressive آج کل جو واشنگی ڈی سی میں مختلف تناظر سے جو باتیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں کئی article بھی لکھے جا چکے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کی جو partnership ہے ایدھر اس میں بھارت جو ہے وہ deliver کر پائے گا امریکہ کی expectations اور اس میں وہ بڑی خوبصورتی سے balance ہونے کی ہے ہر چیز کو یہ بھی remarkable چاہے اس کا credit موڈی صاحب کو دیں ڈاکٹر جے شنکر کو دیں امریکہ کے ساتھ partnership کے باوجود رشیہ سے تیل لیا ہو اس سے پیسہ بنایا ہے اپنی economy inflation کو لیڈ بے رکھا کنٹرول میں رکھا اس کے بات چائنہ کے ساتھ conflict میں نہیں گئے وہ حالانکہ امریکہ چاہتا تھا کہ conflict میں جائیں چائنہ کے ساتھ وہ نہیں گئے آج بھی trade ان کا اسی level پر بلکہ آگے جا چکے ان کا trade لڈاکھ میں وہ انٹرسٹیڈ تھے کہ امریکہ انٹرسٹیڈ تھا کہ چائنہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ confrontation کرے وہاں انہوں نے exercise بھی کیا مالیا میں لیکن confrontation میں نہیں گئے وہ بلکہ کسی agreement پر جا رہے ہیں اپنے territory میں اس میں چائنہ کے ساتھ so how they are managing how they are maneuvering everything on a foreign policy basis امریکہ کے ساتھ اب یہاں سے جو ہمارے جو بائیڈن صاحب جا رہے ہیں لیکن جو packages لے کے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں آپ جو packages لے کے جا رہے ہیں بھارت کے لیے وہ آج تک میرے خیال ہے ماضی میں کسی president نے نہیں دیئے ہو تو اس حالات میں اگر دیکھا جائے تو پھر موڈی جی کو گرو گینب بنتا ہے پاکستان کے پڑوز بھارت کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ایک diplomatic summit ہو رہی ہے جس میں بھارت زاری بات ہے host ہے اور اگر آپ دیکھیں پرائم نسٹر موڈی کا twitter handle دیکھیں تو اس twitter handle سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس level اور کس caliber کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیس آج شام کو میں مورشیس کے president بنگلہ دیش کی وزیراعظم اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو اپنے گھر جو ہے وہ بلاؤں گا شام اب آپ imagine کریں کیا پاکستان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ہم کیوں گلوبل لیڈرز ہمارے گھر آئیں گے آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر فرنچ پریزیڈنٹ اور رسیان فورن منسٹر جا رہے ہیں مجھے نہیں یاد کب پاکستان کے اندر فرانس کے صدر آئے تھے اور یہ وہی فرانس کے صدر ہے یہ وہی فرانس ہے جن کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے ہمارے مذہبی حلقوں نے اور ہماری کچھ مین سریم دائے بازو کی سینٹر رائٹ پلٹیکل پارٹی جس میں عمران خان کا بھی کردار ہے تعلقات خراب کرنے میں پورا زور و شور ڈالا فرانس روس کے صدر تو کبھی آئے نہیں ہیں اور انہیں آنا بھی نہیں ہے زاری بات ہے بڑی جلدی ہو تو وہ اپنے فورن منسٹر کو کبھی بیج دیتے ہیں دنیا آج ساری آگی اور ہم کس سے لڑ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی سے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ کل پرسوں جو چترجہ پاکستان کا دیکھیں ٹی ٹی پی نے بڑا زور زبردست قسم کا آپ نے ٹارگٹ کیا ہے جس دن ہم یومِ دفعہ بناتے ہیں اس دن انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا افغانستان سے اور وہ چترال کا ایک علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ قبضہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغانستان میں موجود نہیں ہے اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان میں ہے اور کیونکہ پاکستان افغانستان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ تو ہمارے دہشت گردوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو ایک لیجٹیمیسی مل جائے گی اور افغان طالبان یہ کہیں گے جی وہ تو دیکھیں فلان علاقہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے جائیں ان کے اوپر جا کے جی دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے موتی صاحب کی عزت ہو رہی ہے پورے ورلڈ میں ان کو بڑا لیٹر کے طور پر جانا جانے لگایا لوگ بہت زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کے دیش کا بھی ہے کیونکہ آپ کے دیش کی جو اس ٹرم آرتک ستھی ہے اس کی وجہ سے پورے ورلڈ میں انڈیا کی انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ کے پی ایم کی ہوتی ہے پورے ورلڈ میں آپ کے جو انڈیا لوگ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے اور آپ کے پی ایم کی تو پھر کیا ہی بات ہے میں کہتو کیا ہی بات ہے اس تنی عزت بھی کاش کے اس طرح کے حالات پاکستان کے بھی اور پاکستانیوں کو بھی ایسی عزت کبھی نمسیب ہو تو ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں لیکن جو عزت اور حوصلہ افضائی انڈیا کی ہو رہی ہے وہ کمال ہے اور بڑی خوش آئین بات ہے آپ لوگوں کو اتنا سمان مر رہا اور یہ جو کہتے ہیں نا وہ کام بولتے ہیں کسی کے تو یہی وجہ ہے کہ مودی جی کے جو کام ہے جو کرم ہے وہ کرتے ہیں اپنے دیش کے لیے اپنے دیش کی جنتہ کے لیے تو ان کے کرم بولتے ہیں جس کی وجہ سے پورے ورلڈ میں ان کو عزت ملتی ہے ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کہ بہت اچھے وہ لیڈر بن کے نکلے ہیں اور پورے ورلڈ یہ جو اسماندہ دیش ان کو بھی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اپنی عوام کا سوچے جو اپنے دیش کا سوچے اور اس طرح کے کام کرے جس طرح کے اب مودی سرکار کام کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے انڈیا کا کہتے ہیں یہ پانچ دا سال میں نقشہ ہی بدل دیا ہے اس طرح کے کام کر دیا ہے کہ پورے ورلڈ میں اب انڈیا کو ٹوپ انڈیا اب ٹوپ پہ جا رہا ہے اور انڈیا کی جی ٹی پی دیکھ لیں جی ٹوپ گروز کتنی اچھی ہے انڈیا کی اکانومی کو جو تین ڈلین سے پانچ دن تک لے گئے ہیں صرف اور صرف یہ دو چار سال میں مہران اتنی سویڈ سے ترقی کیسے کر سکتا ہے انڈیا تو ایسی ترقی پاکستان کب کرے گا ایسا مجھے تو نہیں لگتا آپ کو کیا لگتا ہے اپنی اپنا مشروع دیجئے کہ بھئی کس طرح اس طرح کے کام کرے ایسے کام کرے پاکستان کا جس طرح انڈیا ترقی کر رہا ہے ویسے پاکستان بھی ترقی کرے پاکستان آپ کی کیا رائے اس ویڈیو ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور کیجئے گا مزتہ انگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ